السلام علیکم ناظرین کمپیوٹر کے فائد اور نقصانات پر مضمون اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو چلیے آج کی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جو ہماری زندگی کو کافی آسان بناتا ہے اور ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ بہت سے فیصلے کافی تیزی سے لے سکتا ہے جبکہ انسان کے لیے سب کرنا ممکن نہیں کمپیوٹر نے ہمارے معاشرے میں رہنے کا انداز بدل دیا ہے معاشرے پر کمپیوٹر کے آسرات ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمپیوٹر ہمارے لیے آسانی اور تیزی سے کام کرنے کے لیے کافی مفید ہے کمپیوٹر نے معاشرے پر کافی مضبط اور منفی آسرات ڈالا ہے اس نے زندگی کا زاویہ بدل دیا ہے کمپیوٹر کے استعمال نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے لوگ مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کا ایک بڑا فائدہ محنت اور کسی خاص کام کو مکمل کرنے کے وقت کو کم کرنا ہے کمپیوٹر کے فائد کمپیوٹر نہ صرف ذاتی مخاصد کے لیے بلکہ زیادہ تر اداروں میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف دفاتی اور ادارے اپنے صرفین کے ڈاٹا کو ریکارڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں یہ ایجاد بینک اکاؤنٹ اور مالی لیندین کے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے کافی مفید ہے کمپیوٹر آن لائن بینکنگ کی سہولیات فراہم کر رہا ہے ساریف انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا استعمال کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجودہ رقم بھی دیکھ سکتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے مختلف کام خود بخود انجام پاتے ہیں یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کے وقت کو بچاتا ہے کمپیوٹر کا استعمال کر کے بہت آسانی سے مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کمپیوٹر کے نقصانات کمپیوٹر کا استعمال دنیا کو ایک الگ الگ بلندی پر لے جاتا ہے لیکن ہر سکے کے یعنی کوئنز کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر کے استعمال سے اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں ایک طرف جہاں طلبہ کمپیوٹر کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں تو دوسری طرف کچھ طلبہ کمپیوٹر کو کھلنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے کافی نقصانتہ ہے گیم کھلنے وغیرہ جیسی سرگرمیوں میں کمپیوٹر کا مستسل استعمال کرنے سے ہمارا بہت زیادہ وقت اور تونائی ضائع ہوتی ہے اس کے علاوہ طلبہ تعلیم کے لیے کاغذ اور کلم کی جگہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں اور یوں ان کے ہاتھ سے لکھنے کی مہارت وہ متاثر ہو سکتی ہے اسی طرح کچھ طلبہ کمپیوٹر میں غیر پیداواری کام کر کے وہ اپنی پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ حفیظ موسیقی